ہلو مائی ڈیئر سٹوڈنٹس اولکم یو آل تو مائی یوٹیوب چینل ایم احمد سٹڈی سرکل آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ رتن ساگر فوکس انگلیس کلاس ایٹ سے چیپٹر نمبر تھرٹین پڑھنے جا رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے دی اسپیکلڈ بانڈ ٹو اس سے پہلے میں نے چیپٹر نمبر ٹویلو دی اسپیکلڈ بانڈ ون کو دو الگ الگ ویڈیوز میں اپلوڈ کر دیا ہے جن کے لنک آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گے تو اگر آپ چیپٹر نمبر ٹویلو دیکھنا چاہتے ہیں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ان ویڈیوز کو دیکھ لیجئے پھر اس کے بعد آپ اس ویڈیو کو دیکھے گا تاکہ آپ کا کونسپٹ کلیر ہو سکے کیونکہ دی اسپیکلڈ بانڈ ون میں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا وہیں سے ہم لوگ دی اسپیکلڈ بانڈ ٹو کو شروع کریں گے so let's start in the previous chapter you read how helen stoner's sister julia died on a wild stormy night after uttering their strange words it was the band the speckled band تو پریویس چپٹر میں آپ نے دیکھا کہ کیسے helen stoner کی بہن julia stoner ایک ڈراؤنی توفانی رات کو یہ کچھ عجیب سبد کہنے کے بعد مر گئی اور اس نے بڑھنے سے پہلے کیا کہا تھا اس نے کہا تھا it was the band یا ایک band تھا the speckled band ایک دھبے دار ایک چتی دار band read on to find out what happens next اب آگے کیا ہوتا ہے یہ پتہ لگانے کے لیے ہمیں اس چپٹر کو پڑھنا ہوگا تو چلیے ہم لوگ اس چپٹر کو پڑھتے ہیں اور اس کے line by line word to word ہندی meanings کو سمجھنے کی کوسس کرتے ہیں two years have passed since then تب سے دو سال گزر چکے ہیں and my life has been until lately lonelier than ever تو ہیلن سٹونر کہتی ہے کہ جب سے میری بہن جولیا سٹونر مری ہے تب سے میں اپنی زندگی میں پہلے سے کہیں زیادہ اکیلی ہو گئی ہوں a month ago however a dear friend has done me the honor to ask my hand in marriage حالانکہ ایک مہینہ پہلے میرے ایک پیارے دوست نے میرے ایک dear friend نے مجھ سے سادھی کے لیے میرا ہاتھ مانگا ہے and we are to be married in the course of the spring اور ہم لوگ آنے والے بسنطریتوں میں آنے والے spring season میں سادھی کرنے جا رہے ہیں two days ago some repairs work started in the west wing of the building اور دو دین پہلے ہمارے building کے west wing میں مطلب پسچم والے side میں کچھ repair works شروع ہوئے ہیں and my bedroom wall has been pierced اور اسی کے سلسلے میں میرے bedroom کا جو wall ہے اس میں چھید کر دیا گیا ہے so that I have had to move into the chamber in which my sister died اب جس کے وجہ سے مجھے میرے بہن کے room میں shift ہونا پڑا ہے اسی room میں جس میں میری بہن Julia Stoner مری تھی and to sleep in the very bed in which she slept اور مجھے اسی bed پہ سونا پڑا رہا ہے جس بیٹ پہ میری بہن Julia Stoner سویا کرتی تھی imagine then my imagine then my thrill of terror when last night as I lay awake thinking over her terrible fate I suddenly heard in the silence of the night the low whistle which had been the herald of her own death تو یہاں پر ایک incident کے بارے میں Helen Stoner Charlotte Holmes کو بتاتی ہے وہ کہتی ہے کہ imagine کیجئے imagine کیجئے کہ میں کتنا ڈری ہوئی تھی جب پچھلی رات کو میں ایسے ہی جگے ہوئے لیٹی ہوئی تھی بیٹ پہ میں سوئی ہوئی تھی بٹ مجھے نیند نہیں آیا تھا اور میں اپنے sister کے بارے میں اس کے بھیانک اس کے دردناک موت کے بارے میں سوچ رہی تھی تب ہی رات تب ہی رات کے اس سناٹے میں تب ہی رات کے اس خاموسی میں مجھے ایک ہلکا سا وشل کا آواز ایک ہلکی سی سیٹی بجانے کی آواز سنائی دی تھی سنائی دی تھی اور یہیں سیٹی کی آواز کو سننے کے تھوڑی دیر کے بعد میری بہن جولیا مر گئی تھی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب مجھے یہ سیٹی کی آواز سنائی دی تھی تو میں کتنا زیادہ ڈر گئی ہوں گی میں اتنی زیادہ ڈر گئی کہ میں اچھل کر بیٹھ گئی اور لیڈ دی لیمپ میں نے لیمپ کو جلایا لیکن مجھے کمرے میں کچھ بھی دکھائی نہیں دیا میں اتنی زیادہ ڈر گئی تھی کہ میں پھر سے سونے کے لیے نہیں گئی اس سون اے جیسے ہی صبح ہوئی روشنی ہوئی میں اس کمرے سے نکلی اور میں ڈرائیو کر کے لیڈر ہیڈ چلی گئی میرے پیارے بچوں لیڈر ہیڈ یہاں پر ایک جگہ کا نام ہے اور وہی سے لیڈر ہیڈ سے ہی آصبح میں آپ کے پاس اس ادیس سے چلی آئی ہوں کہ اس بارے میں آپ کا کیا ویچار ہے اس بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں تو یہاں پر ہیلن سٹونر چاہتی ہے کہ شارلک ہومز اس کیس کو سٹاڈی کرے اور یہ پتہ لگانے کی کوسس کرے کہ وہ جو ویسل وہ جو سیٹی بجانے کی آواز اس نے سنا تھا وہ کیسی آواز تھی کیونکہ اس کی بہن جولیا بھی اس آواز کو اس نے سنا تھا اور اسی سیٹی کے بارے میں اس نے اس سے پوچھا بھی تھا اور اسی سیٹی کو سننے کے بعد اس کی موت ہو گئی تھی تو اس کو لے کر ہیلن سٹونر بہت ہی زیادہ ڈر گئی تھی اب جب ہیلن سٹونر نے یہ ساری باتیں سارلک ہومز کو بتائیں تو یہ ساری باتیں سننے کے بعد وہاں پر کافی دیر تک اقدم سناٹا رہا کوئی کچھ بھی نہیں بول رہا تھا دورنگ ویچ ہومز لیند ہیز چن اپن ہیز ہینڈ اور جب کوئی بھی کچھ نہیں بول رہا تھا چاروں طرف اگدم سناٹا تھا اسی دوران سارلک ہومز اپنی تھڈی اپنی چن کو اپنے ہاتھ سے ٹکا کر وہاں پہ جو آگ جل رہا تھا اس کی طرف نہار رہے تھے اس کی طرف دیکھ رہے تھے یہ بہت دیپ بیزنس کہتا ہے یہ بہت دیپ بیزنس ہے یہ بہت دیپ بیزنس ہے یہ بہت دیپ بیزنس ہے اور اس سے پہلے کہ ہم لوگ یہ تیع کریں کہ ہم لوگ اس سلسلے میں کیا کرنے والے ہیں ہمارے ایکشنز کیا ہوں گے ہم کون سے سٹیپس لیں گے ہجاروں ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں جن کے ڈیٹیلز کے بارے میں میں جاننا چاہوں گا yet we have not a moment to lose لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے پاس بالکل بھی سمیہ نہیں ہے گوانے کے لئے پھر سارلکھومز کہتا ہے if we were to come to a stock moron today جدی اگر آج ہی ہم لوگ stock moron چلے آتے ہیں would it be possible for us to see over these rooms without the knowledge of your father of your step father تو کیا ایسا possible ہے کہ ہم لوگ آپ کے step father کے جانکاری کے بینا ان سب ہی کمروں کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ بات سارلکھومز ہیلن اسٹونر سے پوچھتا ہے کہ یدی آج ہی وہ لوگ stock moron پہنچ جائے اور تو کیا possible ہے کہ اس کے step father کی جانکاری کے بینا وہ لوگ ان کمروں کو examine کر سکیں اس کا جانچ پرطال اسے investigate کر سکیں تو ہیلن اسٹونر کیا کہتی ہے as it happens he spoke of coming into town today upon some most important business اب یہاں پہ ہیلن اسٹونر کہتی ہے کہ اس کے step father نے اسے بتایا تھا کہ آج انہیں کچھ important business کام کرنے ہیں کچھ important business meetings کرنی ہیں اور اس کے لیے انہیں سہر آنا ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے it is ڈاکٹر وارٹسن کہتے ہیں no by no means نہیں میں بالکل بھی منہ نہیں کروں گا then we sell both کم پھر ہم لوگ دونوں آئیں گے مطلب شارلک ہومز ہیلن اسٹونر کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ جائیے ہم دونوں آ جائیں گے at waterloo we were fortunate in catching a train for leatherhood تو ہمارا narrator ہمیں بتاتا ہے کہ waterloo پہ waterloo ایک جگہ ہے وہاں سے انہیں leatherhead جانے کے لیے بہت ہی قسمت سے بہت ہی بھاگے سے ایک train مل گیا where we hide a trap at the station in اور وہاں پر ایک station in کے پاس ہم نے ایک تانگے کو ایک گھوڑے گاڑی کو قرائے پر لیا and drove for four or five miles through the lovely surrey lanes اور وہاں سے ہم نے surrey کے خوبصورت سڑکوں سے ہو کر لگوک چار سے پانچ میل سفر کو چار سے پانچ میل کی دوری کو تہہ کیا we got off and paid our fare پھر ہم لوگ جب leatherhead پہنچ گئے تو ہم لوگ وہاں سے اترے اور ہم نے اپنا کرایا دیا our client of the morning hurried forward to meet us تو اس سمیں morning میں جو ہماری client تھی اور ان کی client کون تھی تو ان کی client تھی ہیلن سٹونر وہ کافی جلدباجی میں ان سے ملنے کے لیے سامنے آتی ہے اور وہ کہتی ہے i have been waiting so eagerly for you she cried وہ چلاتے ہوئے کہتی ہے کہ میں بہت ہی بے سبری سے آپ دونوں کا انتظار کر رہی تھی all has turned out splendidly دیکھو سارا کام جو ہے وہ کافی شاندار طریقے سے چل رہا ہے Dr. Roylot has gone to town Dr. Roylot جو and it is unlikely that he will be back before evening اور Helen stoner بتاتی ہے کہ ایسا نہیں لگتا کہ وہ شام ہونے سے پہلے واپس آئیں گے now we must make the best use of our time said Holmes پھر Charlotte Holmes کہتا ہے تب تو بڑیا ہے جو سمیں ہمیں ملا ہے اس کا best use ہمیں کرنا چاہیے so kindly take us at once to the rooms which we are to examine اس لئے وہ کہتے ہیں کہ تراند ہمیں ان کمروں کے پاس لے چلیے جسے ہمیں examine کرنا ہے جسے ہمیں جانج جسے ہمیں جانج پرکنا ہے اس کی جانج پرطال کرنی ہے Holmes walk slowly up and down لون میں کئی بار آگے پیچھے گھومتا ہے ٹہلتا ہے اور کھڑکی کے باہر کے چیزوں کو کافی گہرائی کے ساتھ کافی کیرفول attention کے ساتھ examine کرتا ہے اس کی جانج پرطال کرتا ہے اور وہی پہ ایک چھوٹا سا سائی دور ہے جو کی چونے کی پتائی کی گئی کوریڈور سے ہو کر ایک کوریڈور میں کھلتا ہے اور وہی سے وہ تینوں bedroom کھلتے تھے جس میں Helen سٹونر رہتی تھی دوسرے کمرے میں بہنجولیہ سٹونر رہتی تھی اور تیسرے کمرے میں Dr. روائلت ان کے step father رہا کرتے تھے we passed at once to the second chamber ہم لوگ ڈائریکٹ دوسرے کمرے میں دوسرے چیمبر میں چلے گئے that in which Mrs. Stoner was now sleeping اس کمرے میں ابھی Helen سٹونر سو رہی تھی اور اس کمرے کی بات ہو رہی اس کی بہن Julia سٹونر اپنی قسمت سے ملی تھی مطلب ان کی موت ہو گئی تھی مطلب جس کمرے میں Julia سٹونر مری تھی اور اسی کمرے میں ابھی Helen سٹونر سو رہی تھی وہ ایک گھرے لو سا چھوٹا سا کمرہ تھا جس کا چھت تھا کافی نیچے تھا کافی کم height پہ تھا اور ایک گیپنگ فائر پلیس اور ایک کھلا ہوا انگیتھی تھا ایک کھلا ہوا فائر پلیس تھا جہاں پر گھروں کو گرم رکھنے کے لیے یہ چیزیں رکھی جاتی ہیں کافی تھنڈے والے علاقے میں دیکھنے کو ملتا ہے where does that bell communicate with Holmes asked at last pointing to a thick bell rope which hung down beside the bed the ایک موٹے سے گھنٹی کے رسی کی طرف اسارہ کرتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ یہ جو گھنٹی ہے یہ کسے باتیں کرتی ہیں جب ہم لوگ اس گھنٹی کو بجائیں گے تو پھر کون آئے گا کون ہمیں رسپونڈ کرے گا اور جو bell rope تھا وہ جو گھنٹی کا رسی تھا دیکھو اگر ٹیسل کو آپ گوگل پہ سرچ کرو گے اور image پہ جاؤ گے تو جو چیزیں آپ کو نظر آئیں گی ان سے آپ بہت ہی اچھے سے جانتے ہوں گے ان چیزوں کو ٹیسل ہم لوگ decorative item ہوتا ہے جیسے یہ لٹکن type کا ہوتا ہے گیٹ میں جب ہم جب ہم لوگ کمرے میں گھستے ہیں تو گیٹ پہ یہ چیزیں سجاوٹ کے لئے لگائی گئی ہوتی ہے تو اس کے جو ٹیسل تھے وہ اس کے پیلو پہ پڑے ہوئے تھے it goes to the house keepers room ہیل ان سٹونر بتاتی ہے یہ جو گھنٹی ہے یہ house keeper جو گھر دیکھ نیا لگ رہا ہے یہ نیا اس لیے ہے کیونکہ اس کو کچھ سال پہلے ہی وہاں پر رکھا گیا تھا Sherlock Holmes کیا کرتے ہیں اس گھنٹی کی رسی کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور اسے تیجی سے جھٹکتے ہیں اب جیسے ہی وہ جھٹکتے ہیں تو گھنٹی نہیں بجتی ہے گھنٹی بجنے کی آواز نہیں آتی ہے اس لیے وہ کہتے کیوں کیا یہ دکھانے کے لیے نکلی ہے won't it ring کیا یہ بجتا نہیں ہے تو Helen stoner کہتے ہے no it's not even attached to a wire نہیں یہ نہیں بجتا ہے کیونکہ یہ wire سے ایک دار سے ابھی جوڑا ہوا نہیں ہے it is very interesting یہ بہت interesting ہے you can see now that it is fastened to a hook just above where the little opening for the ventilator is اور پھر وہ کہتی ہے کہ یہ دیکھئے تو یہ کتنا interesting ہے کہ اس گھنٹی کی جو رسی ہے اسے ایک hook میں بادھا گیا ہے اور یہ جو hook ہے جو جگہ چھوڑا گیا ہے اس کے اوپر ہے اور وہ ہی سے اس رسی کو بادھا گیا ہے how very absurd i never noticed that before i mean یہ جو اوپر statement ہے ایسا لگ رہا ہے کہ charlok holmes کا ہے اور یہ نیچے والا statement ہے کہ ارے یہ کتنا بیتو کا ہے میں نے تو اس پر پہلے کبھی دھیان نہیں دیا تھا یہ بلکل عجیب ہے pulling at the rope اور اتنا کہ وہ رسی کو ایک بار پھر سے کھیجتا ہے there are one or two very singular points about this room singular points کہنے کے مطلب عجیب سی بات charlok holmes کہتا ہے کہ کس کمرے کے بارے میں ایک سے دو چیزیں جو ہیں وہ کافی عجیب سی ہیں for example what a fool a builder must be to open a ventilator into another room سب سے پہلا جو عجیب بات ہے وہ یہ ہے کہ اس building کو بنانے والا آدمی کتنا بے کوف ہوگا کہ اس نے ventilator کو ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں کھول دیا ہے when with the same trouble he might have communicated with کھولتے ہیں تاکہ باہر کی ہوا اندر آسکے اور اندر کی گرم ہوا باہر جا سکے تو کتنا بے کوف ہے اس گھر کو بنانے والا builder تو یہ پہلی بات ہو گئی that is also quite modern said the lady helen stone نے کہتی کہ ہاں ہاں یہ بھی جو چیزیں ہیں وہ کافی modern ہیں کافی نہیں ہیں مطلب یہ جو ڈیفرینسز آپ کو دیکھ رہے ہیں یا جو عجیب و غریب چیزیں دیکھ رہی ہیں اسے حال فیل حال میں بنایا گیا ہے done about the same time as the bell rope remarked homes تو سارلک homes بُجھتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ventilator چھوڑا گیا ہے یا جو یہ bell rope لگائے گیا ہے وہ ایک ہی سمیں پہ لگائے گیا ہے yes there were several little changes carried out about that time جس سمیں گھر میں repair work چل رہا تھا اس سمیں گھر میں کئی سارے changes کیے گئے تھے with your permission mrs stoner we shall now carry آپ اندر کے apartment کو چک کرنا چاہیں گے وہاں پہ ہم لوگ research کرنا چاہیں گے dr royal chamber was larger than that of his step daughter اب لوگ dr royal کے chamber میں چلے جاتے ہیں اور اس کا کمرہ ہے اس کے step daughter اس کی سوتیلی بیٹی کے کمرے سے تھوڑا سا بڑھا ہے but was as plainly furnished لیکن اسی طرح بلکل صحیح طریقے سے furnished کیا گیا ہے کافی شاندار طریقے سے سجائے گیا ہے اور camp bed وہاں پر ایک camp bed دکھ رہا ہے camp bed کہنے کے مطلب ہم لوگ جب outdoors ہوتے ہیں باہر camping کے چیئر beside the bed اور بستر کے بگل میں ایک آم چیئر تھا پلین وڈن چیئر against the wall تو دیوار سے سٹے ہوئے ایک ایسے ہی نارمل سا لکڑی کا بنا ہوا کرسی تھا around a round table and a large iron safe where the principal things which met the eye اور وہاں پر ایک بڑا سا gold table تھا اور وہی پر ایک بڑا سا لوہ کا بنا ہوا تیجوری تھا ایک safe تھا where the principal things which met the eye اور اسی safe کے پاس کئی سارے important چیزیں رکھی گئی تھی جو کی جن پر سارلوک Holmes کی نظرے پڑتی ہے Holmes walked slowly round and examined each and all with the keenest interest سارلوک Holmes دھیرے دھیرے سے ان سبھی چیزوں کے آس پاس جاتا ہے اور ان سبھی کو ایک ایک کر کے ون بائ ون کر کے کافی گہرے interest کے ساتھ ان سبھی کو examine کرتا ہے ان سبھی کو چیک کرتا ہے اور وہ اس iron لوہ کے تیزوری کو ٹیپ کرتے اسے تھپ تھپ آتے ہوئے ہیلن سٹونر سے پوچھتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے ہیلن سٹونر کہتی ہے میرے پتا جی کے بزنس پیپر ہیں اس میں تو پھر سارلوک ہومز کہتا ہے کیا اس کے اندر کوئی بلی تو نہیں ہے ایسا کیوں پوچھ رہے یہ اتنا عجیب سوال آپ کیوں کر رہے ہیں کی اس سیف کے اندر بلی کیسے ہو سکتا ہے تو پھر شارلوک ہومز کہتے ہیں اسے دیکھئے ہیلن سوچر آف ملک وچھ سٹوڈ آن تاپ آف اٹ اور وہی اسی تیجوری کے اوپر ایک دودھ کی پیالی رکھی گئی تھی اسے وہ چیتا اور بابون لیکن ہاں ہمارے پاس ایک چیتا ہے اور ایک بابون ہے آہ یا آف کورس اوپر چیتا اوپر چیتا اوپر جو چیتا ہوتا ہے وہ ایک بگ گیٹ ایک چیتا میں ہوتا ہے چیتا کو ہم لوگ بگ گیٹ کے بھی نام سے جانتے ہیں اور پھر سارلک ہم کہتا ہے ادھے کو آئی ڈیر سی کا مطلب ہوتا ہے نشی طور پہ جب آپ کسی چیز کے پراتی بہت ہی سیور ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہو آئی ڈیر سی پھر سارلک ہم کہتا ہے کہ میں نشی طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر اس سوسر میں اس پیالے میں دودھ رکھا جائے تو وہ اس چیتہ کو سیٹسفائی کرنے کے لئے کم پڑ جائے گا اور ایک پوائنٹ ہے جسے کہ میں بتانا چاہتا ہوں تو اس پوائنٹ کو پروو کرنے کے لئے وہ کیا کرتا ہے پالتی مار کے نیچے بیٹ جاتا ہے اس لکڑی کے کرسی کے سامنے اور اس کرسی پہ جو سیٹ لگا ہوتا ہے اس کو وہ examine کرتا ہے اور اس سیٹ کو بڑے ہی سادھانی کے ساتھ examine کرتا ہے اور وہ پھر اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اور اپنی لنس کو پاکٹ میں رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کرسی کا جو مجھے لگتا ہے مجھے سٹونر میں نے کافی ساری چیزیں یہاں پر دیکھ لی ہیں اور اگر آپ انومتی دیں تو ہم لوگ پھر سے باہر لان میں واپس چلیں میں نہیں رکھتا میرے فرنس فیس سو گریم اور سو دار پھر پھر ہی سو 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 تو یہاں پر ہمارا جو نیاریٹر ہے اور آئی تنگ ہمارا نیاریٹر ڈاکٹر واتسن ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دوست کے چہرے کو اتنا اداس اور اس کے بھوک کو اتنا لٹکا ہوا اتنا ڈارک میں نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا جتنا کہ ابھی اس انویسٹیگیشن سین سے نکلتے سمیں ہم نے دیکھا تھا ہم نے لون میں کئی بار آگے پیچھے ہم نے چل لیا تھا نائیدر میسیس سٹونر نور مائیسیل لیکن بھائیٹر اپن اس تھوٹس بیفور ہی راؤز ہمسیل ریوری اور اس انویسٹیگیشن سین کو دیکھ کر شارلوک ہومس ایسا لگ رہا تھا کہ وہ دن میں ہی سپنے دیکھنے لگا تھا ریوری کہنے کا مطلب ہوتا ہے دن میں ہی سپنے دیکھنا شارلوک ہومس کہیں کھوسا گیا تھا اور نہ ہی مجھ میں اتنی ہمت تھی نہ ہی میسیس سٹونر میں اتنی ہمت تھی کہ ہم لوگ اسے ٹوکے اور اسے اس کے سپنے سے باہر نکال دیں یا اس کے سوچنے کو ہم لوگ disturb کر دیں تب ہی سارلوک ہومس کہتا ہے کہ دیکھیں یہ بہت ہی ضروری ہے یہ بہت ہی important ہے کہ جو سجھاؤ جو advices میں آپ کو دے رہا ہوں آپ انہیں فالو کریں گی اگر آپ ایسا کرتی ہیں تو بہت اچھا ہے اور آپ کو ایسا کرنا چاہیے یہ بہت ضروری ہے سارلوک ہومس کہتا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج رات کو آپ کی کمرے میں میں اور میرا فینڈ رہیں گے اور آج رات آپ کے ہی کمرے میں ہم لوگ رات بتائیں گے اور وہی سے وہ اس گاؤں میں جو سرائے تھا جو دھرم سالہ تھا اس کی طرف عصارہ کرتے ہوئے بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے وہی اس گاؤں کا ان ہے وہی اس گاؤں کا دھرم سالہ ہے ہیس سرائے کا نام کیا تھا اور پھر سارلک ہومز کہتا ہے کیا وہاں سے آپ کی یہ کھڑکی دکھائی دے گی اگر آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں سے میری کھڑکی ضرور دکھائی دے گی پھر سارلک ہومز انہیں کچھ ایڈوائیس دیتا ہے سارلک ہومز انہیں کیا ایڈوائیس دیتا ہے آپ کیا کریں آپ اپنے کمرے میں ہی بند کر لیں آپ بہانہ بنا ہے آپ سر میں درد ہے آپ کو ہیڈک ہے جیسے ہی آپ کے سردرد بہانہ بنا کر اپنے آپ کمرے میں بند کر لیں پھر جب آپ سن لیں یا آپ جب لگے کہ وہ سونے کے لئے کمرے میں چلے گئے ہیں آپ اپنے ونڈو کے پان کمار لگے ہیں اسے کھولیں اور وہاں پر اپنے اس لیمپ کو رکھ دیجئے جسے ہم لوگ آپ کی دیا گیا سگنل مانیں گے اور پھر آپ اس کمرے سے اس ہر ایک چیز کو لے کر چپ چاپ وہاں سے نکل لیجئے جن چیزوں کی آپ کی ضرورت ہے اور اس کے بعد باقی چیزیں آپ ہمارے اوپر چھوڑ دیں اب جب آپ وہاں سے نکل جائیں گی تو ہم لوگ کسی نہ کسی طرح اس کمرے میں گھش جائیں گے اور باقی چیزوں کو ہم لوگ سنبھال لیں گے لیکن تم لوگ کیا کروگے لیکن آپ لوگ کیا کروگے ہم لوگ آپ کی کمرے میں رات پتائیں گے اور ہم لوگ اس آواج کو انویسٹیگیٹ کریں گے اس کا جانچ پڑھتال کریں گے اس کے بارے میں پتہ لگائیں گے اسی آواج کے بارے میں جس نے آپ کو ڈسٹرپ کیا تھا اور دیکھئے اب ہمیں یہاں سے جانا چاہیے کیونکہ ہم لوگ یہی پر ہوں اور تب ہی دوکٹر روالٹ آ جائیں اور وہ ہمیں دیکھ لیں تو ہماری یہ جو یاترہ ہے جو کہ ہم لوگ اپنے جگہ سے چل کر یہاں پہ آئے ہیں یہ ویکار چلا جائے گا یہ ویرث چلا جائے گا پھر اس کے بعد شارلک ہوم کہتا ہے کہ بہادر بنیے اور دیکھئے اگر آپ ان سبھی چیزوں کو کرتی ہیں جو کی میں نے آپ کو کرنے کے لیے کہا ہے تو پھر میں آپ کو سنشت کرتا ہوں کہ میں ہم دونوں مل کر اس خطرے کو ہمیشہ کے لیے بھگا دیں گے جس خطرے نے آپ کو دھمکا یا تھا اور یہ ساری بات کہہ کے گوڈ بائی کہتا ہے اور وہاں سے دونوں چلے جاتے ہیں کون شارلک ہومز اور ڈاکٹر واتسن ہومز اور آئی تو دیکھیں ڈاکٹر واتسن ہی اس اس سٹوری کے نیریٹر ہیں ہومز اور آئی ہومز ہومز اور مجھے اس سرائے میں ایک ہی بیٹ پر سونے میں کوئی سمسیہ نہیں تھی ہمیں کوئی پرابلم نہیں تھی کہ ہم لوگ ایک ہی بیٹ کو سیئر کرنے والے تھے ہم لوگ اپنی کھڑکی سرائے کھڑکی سرائے کو دیکھ سکتے تھے اور ہم لوگ وہی سے اپنی کھڑکی سے ہی سٹاک موران مانر ہاؤس کے اس ہصے کو بھی دیکھ سکتے تھے جہاں پر لوگ رہا کرتے تھے جیسے ہی سام ہوا ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر روائلٹ وہاں سے گجرے اور ایک چھوٹا سا لڑکا جو کی گاڑی کو ڈرائیو کر کے انہیں لے جا رہا تھا ڈاکٹر روائلٹ کو اس لڑکے کے بغل میں ڈاکٹر دیکھ رہا تھا جیسے ہی رات کے نو بجے اس کے بعد پیڑوں کے بیچ میں جو لائٹس لگائے گئے تھے اسے بجھا دیا گیا and all was dark in the direction of the manor house اور لائٹس کے بجھنے کے باد manor house کی طرف چارو طرف اندھیرہ ہو گیا دیرے دو گھنٹہ گزر گیا and then suddenly just as the stroke of eleven پھر اچانک سے جیسے ہی گیارہ بجا a single bright light shone out right in front of us ایک single سا چمکدار روسنی ہمارے سامنے جلنے لگی that is our signal said holmes springing to his feet اپنے پیروں پر اچھلتے ہوئے کودتے ہوئے شارلوک holmes نے کہا یہ ہمارا signal ہے it comes from the middle window middle window so میں آپ کو picture میں دکھانا چاہوں گا یہ رہا وہ ہے اور ایک ہے شارلوک holmes اور یہ جو روشنی آپ کو دکھ رہی ہے یہ ہی اس middle window سے Helen stoner in his signal دے رہی تھی okay a moment later we were out on the dark road تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم لوگ اس اندھیر سڑک پر تھے a chill wind blowing in our faces کافی تھنڈی ہوا ہمارے چہروں سے آ کر لگ رہی تھی and one yellow light twinkling in front of us through the gloom اور اس اندھیرے میں ہمارے سامنے ایک پیلے رنگ کی روشنی ٹمٹیما رہی تھی روشنی ہمارے 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 ٹانسک کی طرف لے جا رہی تھی تو اس طرح سے ہم نے یہاں تک اس سٹوری کو کمپلیٹ کر لیا ہے کیونکہ ویڈیو جو ہے وہ کافی لمبا ہو جا رہا ہے تو اس چپٹر کے جو بچے ہوئے پارٹ ہیں اس کو ہم لوگ پارٹ کے پارگراپس میں یوز کیا ہے تو یہاں پہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا ہرالد آفر آن دیتھ کہنے کا مطلب یہی وہ سمیہ تھا کہ اس کے بعد وہ مر گئی تھی یہاں پہ جیسے کی آواز سننے کے بعد جولیا مر گئی تھی ٹرائپ کہنے کے مطلب ایک چھوٹا کسے کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے دھاگے جس کا ایک اینڈ بدھا ہوا ہوتا ہے اور اس سے ڈیکوریٹیو آئیٹم بنایا جا سکتا ہے سنگولر پوائنٹس کہنے کا مطلب کچھ عجیب سے پوائنٹس unusual پوائنٹس ای دیر سے کا مطلب ای ترم یوز تو انڈیکیٹ ایک ایک ایسا ٹرم جو دکھاتا ہے کہ کوئی بھی انسان کسی بھی چیز میں اچھی طرح سے بلیف کرتا ریوری کہنے کا مطلب دن میں سپنے دیکھنا لومنگ آپ کہنے کا مطلب اپیرنگ سامنے آنا اور سومبر ایرینڈ کا مطلب ایک کمبھیر کام تو یہاں تک ہم نے